بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مؤمنون میں اللہ کہتے ہیں وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا وَلَا دَيْنَا كِتَابُ يَنْتِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ اور اس کا ترجمہ ہے اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس کتاب ہے جو سچ کہہ دیتی ہے اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا اب پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے ابلیس کے بارے میں بات کی تھی کہ کبھی کبھی ابلیس کے وسوسیں ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنی طاقت اور قابلیت پر شک ہونا شروع ہو جاتا ہے اللہ ہم پر آزمائش بھیجتا ہے اور بجائے اس کے کہ ہم لڑنا سیکھیں ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور اللہ سے سوال پوچھتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہی کیوں اب اس اپیسوڈ میں میں مزید اس چیز کی اوپر بات کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہمارے پر مشکل وقت آئے تو اللہ پر توقع رکھنا بھی بہت ضروری ہے لیکن اپنی قابلیت پر یقین رکھنا اتنا ہی ضروری ہے اب اس آیت میں اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ کسی بھی انسان کو اس کی قابلیت سے زیادہ نہیں آزمایا جائے گا تو اسی لئے ہر انسان کو اللہ سے سوال پوچھنے سے پہلے یہ یقین ہونا چاہئے کہ اللہ کسی انسان کے ساتھ بھی بے انصافی نہیں کرے گا قیامت کے روز ہم میں سے ہر انسان کی اپنی کتاب ہوگی جس میں لکھا جائے گا کہ اس انسان نے اپنی زندگی میں کتنی آزمایشوں کا سامنا کیا اور کس حد تک جہاد کیا اور پھر جو لوگ لڑنے کے بجائے ڈپریشن میں چلے گئے تھے ان سے قیامت کے روز سوال پوچھا جائے گا کہ وہ اتنی جلدی حمد کیوں ہار گئے انہوں نے اپنی آزمایشوں کا سامنا کیوں نہیں کیا اور جب وہ جواب میں یہ کہیں گے کہ اللہ کیونکہ آزمایش بہت مشکل تھی تو اس وقت ان سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ کیا کوشش کیا تھا کیا اس وقت اپنے آپ کو یاد کروایا تھا کہ اللہ کسی بھی انسان کو اپنی قابلیت سے زیادہ نہیں آزما تا تو اگر اللہ نے میرے اوپر یہ آزمایشیں بھیجی ہیں اسی لئے بھیجی ہوں گی کیونکہ میری اندر قابلیت ہے کیا اس وقت دوسروں کی طرف دیکھا تھا جن کے مشکلات زیادہ ہیں لیکن وہ حمد نہیں ہارے ان کو ہمیشہ یقین ہوتا تھا کہ اللہ کی رحمت بہت قریب ہے اور وہ لازمان آئے گی کیا ان لوگوں کو دیکھے کوئی سبق نہیں سیکھا کیا تمہیں نہیں پتا تھا کہ اپنے آزمایش سے لڑنے کے لئے جتنا جہاد کرو گے وہ تمام جہاد تمہاری ہی کتاب میں لکھا جائے گا اور قیامت کے روز اس کا انعام دیا جائے گا کیا تم نے اس وقت ابلیس کے باتوں پر یقین رکھا جو تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ تم اس آزمایش میں کامیاب نہیں ہو سکتے اور اللہ کی رحمت کبھی نہیں آئے گی تم نے اس کے باتوں پر یقین رکھا اور اللہ کی باتوں پر نہیں جو بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اللہ کی رحمت لازمان آئے گی اور تمہارے اندر قابلیت ہے مثلا اگر ہم قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام میں ایک بہت جلالی طبیعت کے انسان تھے وہ بے انصافی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے لیکن اس وقت ان کو یہ نہیں اندازہ تھا کہ ان کے اندر اتنی قابلیت ہے کہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی وہ سبر دکھا سکتے ہیں تو پھر اللہ نے ان کو اپنی قابلیت کا اندازہ کروایا کیسے؟ ان کو ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈال کر جو انسان تھوڑی سی بھی بے انصافی برداشت نہیں کر سکتا تھا اس کو کہا جا رہا تھا کہ جب فیرون حکم دے گا کہ تمام بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کیا جائے اس وقت سوائے سبر دکھانے کے اور عبادت کرنے کے وہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتا اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اپنی اصل قابلیت کا اندازہ ہو گیا تھا اور اسی قابلیت کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے چھ لاکھ بنی اسرائیل کی قوم کو چالیس سال سہرام میں برداشت کیا اسی طرح یوسف علیہ السلام کا قصہ دیکھ لیں وہ بچپن سے ہی ان کو اپنے باپ سے بہت پیار اور محبت ملی تھی اور وہ اپنے لوگوں میں ان کی بہت عزت تھی کیونکہ وہ ایک نبی کے بیٹے تھے لیکن وہ بھی اس وقت نہیں جانتے تھے کہ ان کے اندر اتنی قابلیت ہے کہ وہ کسی کی مدد کے بغیر زندگی گزار سکتے تھے ایک ایسی جگہ پہ جہاں پر کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا تو اللہ نے پھر ان کو اپنی قابلیت کا اندازہ کروایا کیسے؟ ان کو بہت بڑے امتحان میں ڈال کے یوسف علیہ السلام ایک چھوٹی عمر میں فلسطین سے مصر چلے گئے وہاں پر ان کا کوئی جاننے والا نہیں تھا انہوں نے وہاں پر غلام کی حیثیت سے کام کیا کئی سال جیل میں گزارے اور کسی کو وہاں پر یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ایک نبی کے بیٹے تھے اور نہ ہی کسی کو پروا تھی وہ وہاں پر بلکل اکیلے تھے لیکن تب ان کو اپنی اصل قابلیت کا اندازہ ہوا یوسف علیہ السلام کا جذبہ کوشش اور محنت کی وجہ سے بنی اسرائیل فلسطین سے مصر چلے گئے اور وہاں پر پورے بنی اسرائیل کی بہت عزت تھی ان کی عزت یعقوب علیہ السلام کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے تھی اور آخر میں آپ حضرت بلال کا قصہ دیکھیں حضرت بلال مکہ میں تمام غلاموں میں سے سب سے کمزور غلام تھے انہوں نے اپنی زندگی ہمیشہ ڈر اور خوف میں گزاری اور لوگ ہمیشہ ان پر ہستے تھے کہ ان کے اندر کسی قسم کی قابلیت نہیں ہے بلکہ صرف قریش کے لوگ نہیں غلام بھی ان کے اوپر ہستے تھے اور اسفت حضرت بلال بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کے اندر کس قسم کی قابلیت ہے وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ایک دن اسلام کیلئے کتنا زیادہ کام کریں گے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنے زبردست صحابہ بنیں گے اور پھر اللہ نے حضرت بلال کو ان کی اصل قابلیت کا اندازہ کروایا کیسے؟ ایک بہت بڑے امتحان میں ڈال کے تمام غلاموں میں سے زیادہ تشدد ہوا اس حد تک کہ قریش کے کئی لوگوں کو بھی ترسانا شروع ہو گیا لیکن اس آزمائش کی وجہ سے تمام لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ حضرت بلال کی اصل قابلیت کیا ہے اس وقت ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ حضرت بلال تمام غلاموں میں سے سب سے کمزور غلام نہیں بلکہ سب سے بہادر غلام ہیں اس اتنے بڑے آزمائش کی وجہ سے نہ تو صرف قریش کے لوگوں کے دل میں حضرت بلال کے لئے بہت عزت تھی بلکہ حضرت بلال کے دل میں بھی اپنے لئے بہت عزت تھی اس دن ان کو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ اللہ نے ان کو ایک کمزور انسان نہیں بنایا بلکہ ان کے اندر بہت حمد بہت طاقت ہے اسی لئے آپ کے اوپر جتنا مرضی مشکل امتحان آئے اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں اور ساتھ اپنی قابلیت کے اوپر بھی یقین رکھیں یہ کبھی نہ سوچیں کہ آپ کے اندر قابلیت ہی نہیں ہے کہ آپ اس آزمائش کا سامنا کر ہی نہیں سکتے اللہ جانتے ہیں کہ آپ کے اندر کس قسم کی قابلیت ہے اور اسی کے مطابق آپ پر آزمائش اللہ نے ڈالی ہے جس دن آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی اور آپ کو اپنی قابلیت پر پورا یقین ہوگا اس دن آپ اشرف و مخلوق بن جاؤ گے آپ اللہ کے تمام مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق بن جاؤ گے السلام علیکم